تین حصے کرو یا اس بیوات کے تین حصے کرو تو پہلا وشح ہے یا پہلا حصہ ہے گاندی ہتیا کے پہلے نتھرام گوڑ سے گاندی ہتیا اور نتھرام گوڑ سے اور آج 2019 میں جب ہم گاندی اور نتھرام گوڑ سے بیوات پر بات کر رہے ہیں تو کیا نتھرام گوڑ سے ہو یا نہیں ہو یہ تین مددوں میں آج کے شوکوں میں رکھنا چاہوں گا میں اوپننگ کرتے سمجھے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جب نتھرام گوڑ سے دیش وقت تھے یا نہیں یہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نتھرام گوڑ سے نے ہتیا کی تھی یا وہ وقتی نتھرام گوڑ سے تھا ایک وقتی ہے اور ایکس پرسن ہم اس کو کہتے ہیں تھوڑے دیر ویجیان کے وشلیشن کے صدان کے لیے کہ اگر ایک وقتی تھا اور اس وقتی کا ورنم ہے کہ وہ دو دو اخباروں کا سمپادک تھا یوا تھا ڈیش کے آزادی کے آندولن کا سوطنتر سینک تھا ڈیش کے اس انگریزوں کے خلاف اس نے یلگار کیا تھا للکار بھری تھی اور اس کے لیے برٹیشوں کے بھی نشانے پر تھا او وقتی جس نے ساور کنجی برٹیشوں کے خلاف ہندو ایک ہو کے لڑے اور برٹیشوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا موقع نہ ملے اس کے لیے کام کیا اور میترو ساور کر تو ستان بندت ہیں ان کو اپنا کشتر چھوڑ کر جانے کے لیے آنمتی نہیں تھی تو ان کے ابھیان کے آندولن کے پرموغ نتھورام گوڑ سے تھے اب میں نے جو ورنن کیا یہ ورنن ایک سوقتی کا ہے تھوڑے دیرے نتھورام گوڑ سے اس سے ہٹا دیجئے تو کیا اس ورنن کو آپ لوگ دیش بکت مانیں گے کیا کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ورنن کسی دیش بکت کا ہے اب اگر یہ ورنن کسی وقتی کا ہے تو اس وقتی کا نام ہے نتھورام گوڑ سے اب نتھورام گوڑ سے پر آپتی کہا ہے تو انہوں نے گاندی ود کیوں کیا ہم اس پر جائیں گے بات کریں گے اور نتھورام موڑ سے جی نے خود مانا ہے کہ انہوں نے ہتیا کی ہے انہوں نے ود کہا ہے اوہ ہتیا اور ود کے بیچ کا کیا فرق ہے اس پر جی چرچہ کریں گے تو اب ہم چرچہ کو شروعات کرتے ہیں اور یہ چرچہ لے کر جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ آج ہم دیش کے سامنے ایک ایسے ویوات کو جس کو جان بوچ کر جمیت رکھا جاتا ہے ایک سمادھان کے ساتھ اتر کے ساتھ ستائی اتر کے ساتھ دیش کے سامنے ہرک پائے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یتی نرسنگانن جی مہارات جی سے مہارات جی جو آج کا مددہ ہے کیا ناثرام گوڑ سے دیش بھکت تھے اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں اور پہلے حصے پر پہلے بات کرتے ہیں دیکھے سوریز جی میں ایک بات بہت جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں یدی ناثرام گوڑ سے دیش بھکت نہیں تھے تو آج تک سرشتی کی جب سے شروعات ہوئی ہے تب سے آج تک کوئی بھی سناتن درم کا بیکٹی دیش بھکت نہیں ہوا جو لوگ ناثرام گوڑ سے واسطم میں بے اس یوگیاں ہیں کہ وہ اتنے بڑے مہاتمہ پر میں ناثرام گوڑ سے جی کو دیش بھکت نہیں مانتا میں تو انہیں رسی مانتا ہوں ایسا رسی جس نے ددیچی کی طرح اپنی استھیاں دیش کے لیے دان کر دی اپنے راستے کے لیے اپنی قوم کے لیے دان کر دی آج بھی ناثرام گوڑ سے جی کی استھیاں امبالا کی اس جیل میں رکھی ہوئی ہیں جہاں انہیں فانسی دی گئی تھی اس وسیعت کے ساتھ کہ جس دن پراکرمی بھارت کے سینک سندو ندی کو دوبارہ سے بھارت میں ملا دیں ارثات بھارت کو پھر سے اکھنڈ بنا دیں اس دن ان کی استھیوں کو سندو ندی میں پروائز کر دیا جائے ویتی جو اکھنڈ بھارت چاہتا ہے ویتی جو بھارت کے بھٹوارے کے قلاب ہے آپ یدی اسے جو بھی ویتی اسے دیش بقت نہیں مانتا میں ایسے ویتی کو دیش بقت نہیں مانتا ایک چیز اچھی یا بری وہ کس چیز کے پریپیکش میں بولی جا رہی ہے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے گاندیبت کے سوا ناتورام گوڑ سے جی کے چرطر پر ایک بھی داگ میں گاندیبت کو داگ نہیں مانتا میں تو گاندیبت کو ان کے چرطر پر چمکتا ہوا سوریہ مانتا ہوں جو ان کے ماسے پر لگا ہوا سوریہ ہے چوک اس کا میں کارن بتاؤں گا میں گاندی کا ویسلیشن چاہتا ہوں ناتورام کا ویسلیشن کرنے کے لیے آج کانگریسی بڑا بڑا مو پھار رہے ہیں اور ان کے سمرتنے میں بہت سارے آج درم نرپک کہہ رہے ہیں ہم پرگیار سے سہمت نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے گاندی کا ویسلیشن کرنا چاہتا ہوں اس ویکتی کا ویسلیشن کرنا چاہتا ہوں ہم پہلے تھوڑا ناتورام گوڑ سے جی کیا پوپ پر بات کریں کیونکہ جو بیسک بات ہو رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں جس پہ ناتورام گوڑ سے جی کا ویرو دھگ بھی اے سہمت نہیں ہو اس تیتی کو ہم ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم گاندی وقت پر بات میں آتے ہیں پہلے ناتورام گوڑ سے ناتورام گوڑ سے کی جو انتیم ابھیلاشا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری استھیاں دیکھیں ہماری درم کو سنسکرتی کو سمجھئے جب تک کسی ویکتی کی استھیاں کہ کسی دن بھارت واسیوں کا سور ہے ان کا پورس ان کا پراکرم جاگے گا اور وہ بھارت کو پھر سے اکھنڈ بنائیں گے یدی کوئی ویکتی ایسی پرکل بنا کرتا ہے تو آج کے چاٹوکار نیتا آج کے وہ نیتا جو پاکستان کو گالی بھی اس لئے نہیں دیتے کہ کہیں بھارت کے مسلم انہیں بوٹ نہ دے تو ایسے لوگ ناتورام گوڑ سے کو گدار اور دیز روئی بتائیں گے ہی کیونکہ جہر کو کبھی بھی امریت اچھا نہیں لگ سکتا جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کا چریترہنن کر کے اپنی اچھائی صدق کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آتا ہوں آپ کے درستی کون سے دیکھئے سوریج جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناتورام گوڑ سے دیش بکت تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اسے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو بھگا سنگھ نے جو کام کیا کیا وہ دیش بکتی میں نہیں آئے گا وہ بھی دیش بکتی میں آتا ہے اور یہ سب کو بدت ہے کہ سباس چندر بوس نے کانگریس میں رہ کر کے مہاتمہ گاندی کو ہرائے تھا اس سمیں پر بھی گاندی جی کا بروت تھا پارٹی کے اندری بروت تھا اور وہ دوبارہ ان پر پریسر دیا تو انہوں نے ریجین کر کے اپنی آجاد اندفہوچ بنا لی جو دو پترکار جو دو اکواروں کا سمپادک جو رہا ہے وہ بدجی بھی ہوتا ہے اور آپ بدجی بھی ہیں اور پترکار بہت بدجی بھی ہوتا ہے کلم کی طاقت ہوتی ہے ان کو درد تھا اور جو انہوں نے بحث کی جو انہوں نے کوٹ کے اندر جج کے سامنے اپنا پکس رکھا تھا اگر وہ سرکار اس کو آج اوپن کر دے تو مجھے لگتا ہے بچہ بچہ یہ کہے گا کہ ناتورام گوڑ سے دیش بھک تھا لیکن ہماری مجبوری یہ ہے ہم سب کی مجبوری ہے کہ ہم اوپن لی گاندی جی کا بروت نہیں کر سکتے کیونکہ راست پتہ ان کو درجہ ملا ہوا ہے اور جب راست پتہ اگر ہے تو اس کے خلاف اگر آپ بولو گے تو کئی نہ کئی آپ کے اوپر قانون کا کوئی ایکٹ لگ جائے گا اس لئے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے آپ ایک سروے کرالو آپ ایک بوٹنگ کرالو ایک طرف ناتورام گوڑ سے صاحب کا بیلٹ پیپر ڈال دو ایک طرف ماترہ گاندی کا ڈال دیجئے اور آپ بھی دبی دبی جوانے بول سکتے لیکن آپ تو بولتے ہیں ہم تو نہیں بولتے ہیں میں نے تو کہا آپ بولتے ہیں کوئی شک ہے اس لئے میں نے کہا کہ جو کلم کی طاقت سے جب کبھی ڈرا کرتے تھے آج کلم کی طاقت وہ نہیں رہ گئی ہے اس لئے ناتورام گوڑ سے کی دیس بکتی جو اپنے دیس کو قربان اپنے اپنے پران کو قربان کر سکتا ہے ان کے کوئی رنجس نہیں تھی ان کے ساتھ ان کے کوئی دسمان ہی نہیں تھی اور بھی آپ کے پاس دبی رہا ہوں گا ہتیا پر جب بات کروں گا ہاں اس پر میں بتاؤں گا ہتیا اور بد میں کیا فرق کروں گا ہاں دیش بکت گوڑ سے جے کی دیش بکتی کے اوپر پرشن کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا اگر کوئی پرشن اٹھا رہا ہے تو وہ خود دیش بکت میں دیش دروہی ہے جہاں تک مہنداز کے بد کی بات ہے انہوں نے مہنداز کا بد کرا وہ کس وجہ سے کرا یہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے اس ہتیا کا انٹیلیجنس انپوٹس تھی گاندھی کو سیکیورٹی نہیں دی گئی ہتیا پر بات میں آتے ہیں ہم پہلے کیول ان کے دیش بکت ہونے والے پہلوک اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں سوریس جی بہت اچھا ویشہ آپ نے لیا ہے دیکھئے بڑی اس پسٹ بات جی ڈی خوصلہ صاحب نے جس سمیں اس پر ججمنٹ دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا یادی میں اس دن جنتہ سے یہ پوچھتا جنتہ اس کو ماف کیا جائے یا چھوڑا جائے تو جتنا حجوم وہاں پر لوگوں کا تھا کوٹ کے باہر وہ ایک مت سے یہ کہتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی کہ اس سمیں دیش کا جنمانس ان کو دیش بھکت مان رہا تھا اور جو انہوں نے کاریہ کیا تھا وہ دیش بھکتی پون مانا گیا تھا پورے دیش کی اور سے پورے دیش کی جنتہ ان کے ساتھ تھی اور جو یکتی واسطہ میں ہی جو دو پیپر چلا رہا ہو جس کے پاس میں اتنا بہت دھیک گیان ہو جو بھارت کی اس سنسکرت میں ویسواس رکھتا ہو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویدی کی ہنسا ہنسان بھوتی جب دوست کے لیے یا دوستوں کا سمرتھن کرنے والے ویکتی کا کہیں بر ہتیا کی جاتی ہے تو وہ ویکتی جو دیش کا پرہری ہے سمپادک کے روپ میں ہو چاہے کسی بھی روپ میں ہو اس کا فرج بن جاتا ہے کہ وہ اس کو کرے اس کی دیش بھکتی اس کو کہلواتی ہے تو وہ اس نے دیش بھکتی پون کاریاں کیا تھا اور دیش بھکتی ہی اس کے اندر کھٹ کھٹ کر گھری ہوئی تھی سمپادک یہ کاندی بد کی جو بات آ رہی ہے بہت اچھا ہے چاہے جانے ان جانے میں یہ چرچہ کا بھی شہ بنا ہے کیونکہ ایک آدمی نے اس کو ہندو آتنکھوا دی بودا اس سے پہلے کتنے لوگوں کی حتیہ کی گئی اس کے بارے میں کوئی چرچہ آج تک نہیں ہوئی آج تک ہمیں پتا ہے کہ کاندی کی حتیہ نتھو رام بھڑس نے کی سوامی شدھانند جی جو سمیں ہندو سماج کے بہت بڑے نیتہ تھے انیس سو چھپی تیرہ تیئی دسمبر ان کو چاندری چونک میں ایک کپتو رشید نے گل چار گولیے مار کے مار دیا اس کے بیچ سال کے بعد بائیس سال کے بعد یہی کام نتھو رام گھوڑس نے کیا اس کے اس سمیں کاندریس کے بڑے نتہ جو بعد میں راکٹر پتی بنے ڈاکٹر آجندر پرساد انہوں نے کہا تھا لکھا اپنی کتاب میں کہ یہ سوامی شدھانند کو مارنے کا جو کام کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے لیکن اس کے دو دن کے بعد کانگریس کے عدیبیچن اصن کے اندر یہ جو تتھا کتید مہاتمہ گمدی بنتا ہے اس نے پرسطہ پاس کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اور اس نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس لیے اس کو کوئی سجا نہیں ہونی چاہیے اس پرکار کے اس سمیں مارک دند دوسرا کیوں کہ بہت بہت سارے مسلمانوں کو آپ کی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ گرگوام سینجی کے چار بیٹھوں کو دو چھوٹے چھوٹے بیٹھے جندہ دیواروں میں چنگوانے اور ماتھو رام جی کی دیش بھکتی میں ان کو بندنیا مانتا ہوں پراتا سمرنیا مانتا ہوں اور یہ دی آپ کو کچھ دکت تھی تو آپ نے ان کا کوٹ میں دیا گیا بیان بیان کیوں رکھا آنے دو ساری جنتہ کے سامنے انہوں نے اپنے پکھ میں انہوں نے یہ نکاح میں نے بہت نہیں کیا کیا ہے کیوں کیا ہے یہ میرے لیے اپنی اہوتی دینے کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دینے کے لیے لیکن دیش کو بچانے کے لیے ہندو دھرم کو بچانے کے لیے جس پرکار سے اُت سمیں بل بل چلے آپ کیسے دیکھتے ہیں نشو طور سے ایک بات سمجھ لیجیے کی راست وقتی کیا ہے اور راست کا برود کیا ہے ایک سینک دوسرے سینکو اسے دیش کے سینکو مارتا ہے اس لیے کیونکہ وہ اپنے دیش کو خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ایک بیچارک بیقتی جب گامدی جیسے آدمی کو مارنے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نشو طور سے اگریجن ہے کہ وہ دیش وقت نہیں اسے انوہ کر رہا ناتھو رام گوڑ سے نے لازٹ میں بھی بہت سٹیٹمنٹ دیئے ہیں اپنے جس خوصلہ سامنے جو بہت کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ دیش وقت نہیں مانا جا سکتا تھا کیونکہ اگر انہیں دیش وقت مانا جائے تو یہ دیش کا اور بھی بھاجان ہونے کی اس حدیتیاں پیدا ہوتی ہیں تو گاندی حتیہ پر ابھی ہم لوٹتے ہیں کیونکہ دیش وقتی کے ورنن تو تمام ہیں لیکن گاندی حتیہ کے بارے میں ناتھو رام گوڑ سے جنہیں خود کیا کہا تھا وہ دنیا کے سامنے ابھی آ سکتا ہے کیونکہ اس پر جو روک لگی تھی اس کے سال ختم ہو چکے ہیں اور کوڑ میں دی ہوئی پروسیڈنگ اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے انٹرنیٹ کے دوارہ بھی زیادہ نہ پہنچے اس کے بھی وستہ کی جاتی ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا چیت چلے کیا نہیں چلے یہ سب کچھ کنڈرول کیا جا سکتا ہے ہم اب اس گھٹنا پر آتے ہیں جس کے خارن نتھو رام گوڑ سے کو لوگ ویلن کہتے ہیں ایک خلنائی کے روپ میں پرستود کرتے ہیں اور وہ گھٹنا ہے گاندھی ود جس کو گاندھی کو ماننے والے گاندھی ہتیا کہتے ہیں اور نتھو رام گوڑ سے کو ماننے والے گاندھی ود کہتے ہیں یہ کیا فرق ہے کس پر بھی چرچہ کرتے ہیں ملزوانی سرے جی میں ایک بہت سپسٹ بات کہنا چاہتا ہوں ابھی جیسے کچھ لوگ چرچہ کر رہے تھے کمال حسن کے ایک بیان کی کمال حسن نے انہیں پہلا ہندو آتنکبادی کہا تو دیکھیں ایک ویبھاجن ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے آپ کو گاندھی ود کی پوری پرستورنی کا پتہ چلے گا اس دیس میں یہ پورا ایک راست نہیں ہے یہاں تو الگ الگ مان سکتا ہیں ایک یہاں کی سناتر مان سکتا ہے ایک سناتر ویرودھیوں کی مان سکتا ہے سناتر مان سکتا وہ ہے جو یہاں رام کو اپنا مانتی ہے کسر کو اپنا مانتی ہے پرسورام جی کو اپنا مانتی ہے بجرنگ والی حنوان کو اپنا مانتی ہے چانکچے کو اپنا مانتی ہے جو پتویرات چوہان کو اپنا مانتی ہے جو مہارانہ پرطاپ کو اپنا مانتی ہے جو بھیر سیواجی کو اپنا مانتی ہے جو گرومووی Singh کو اپنا مانتی ہے اور اس طرح سعورگیر کو اپنا مانتی ہے ناتورام گارسے کو اپنا مانتی ہے اس کے وپرید ایک بچاردارہ ہے جو ان سب کو کھلنایک مانتی ہے ان سب کو آتنگوادی مانتی ہے اس میں لوگ بغد سنگھ کو بھی آتنگوادی مانتے تھے چندر سےکر آجات کو بھی آتنگوادی مانتے تھے آج ایسے ہزاروں ڈاکومنت ہیں کہ چندر سےکر آجات کی ہتھیاں نہیں ہوتی یدی نہروں نے وہ ہتیاں نہ کروائی ہوتی گاندھی جی بھگت سنگھ پانتی نہیں چڑھتے یدی گاندھی جی نے بھگت سنگھ کو پانتی پر چڑھوایا نہیں ہوتا سب سے پہلے ہمیں گاندھی کا وشنیشن کرنا پڑے گا گاندھی بند کے وشنیشن کے لئے گاندھی کوئی مہاتمہ نہیں تھا مہاتمہ پروجیکٹ کیا گیا جس طرح سے بھارت میں لاکھوں سوفیوں کو پروجیکٹ کیا مسلمان ساسکوں نے انہیں ہندو مہاتمہ جیسا بھیز بنا کر کال نیمیوں کو پروجیکٹ کیا اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے ایک کٹر ہندو ویروضی مانسکتہ کے ویکتی کو جو کیول اور کیول ہندووں کا وناث چاہتا تھا مسلم راستے اس کو بنانا چاہتا تھا اس کو ایک سنت پروجیکٹ کیا گیا ایک ایک پھلے ایجنڈے کے تحت گاندھی کے پورے جیون کا وشنیشن کریے چلیے میں پورے جیون کا وشنیشن نہیں کروں گا وہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن بٹوارے پر آپ آئیے بھارت کی پوری جنتہ گاندھی کو ایک مہاتمہ اسی طرح سے مان چکی تھی جیسے یہاں سوفیوں کو سنت مانا گیا تھا بلکل سیم وہی اتیاز دور آیا گیا گاندھی پر بسواس تھا پوری جنتہ کو کہ یہ مہاتمہ ہے اور یہ ستے باتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یا بھارت کا ویباجن میں ہونے نہیں دوں گا اور میری لاش پر ہوگا میں مروں گا لیکن دیش کا تکڑا نہیں ہونے دوں گا اس کارن جو پاکستان میں رہنے والے ہندو تھے وہ ڈپینڈ رہے ان کو لگا کہ یہ گاندھی اتنا پاور فول ہے اور جس کے بنا کھڑک بنا ڈھال کی ستوٹی کی جاتی ہے وہ اس دیش کا ویباجن نہیں ہونے دے گا اس لئے کروڑوں لوگ وہاں رہے اور اسی کارن کیونکہ ان کو لگا کہ ویباجن ہوگا نہیں ویباجن ہو گیا اس کے بعد ان کی لاشے ہندوستان میں آئی کتنے مہینوں تک وہاں سے آنے والی ٹرینیں بھری ہوتی تھیں جو لوگ آج گاندھی ہتیا کا ویشلیشن کرتے ہیں 2019 میں آج کا دیکھ کر کرتے ہیں سوچئے جس دن گاندھی ہتیا ہوئی تھی اس کے پہلے کا محول کیا تھا بھارت کا ویباجن ہو چکا تھا ہندوستان کا دھرم کے آدھار پر ہوا ویباجن مسلمانوں کو پاکستان ہندووں کو ہندوستان کہا گیا اس کے باوجود گاندھی کے آگرہ پر ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھا گیا تھا نہ کیون رکھا گیا تھا بلکہ شردانن جیسے مہاپورش کے ہتھیاروں کو بھی اپنے بغل میں بٹھایا جاتا تھا یہاں پر مہلاؤں کے بلدکار ہوتے تھے ان کے ستن کٹ کر چوڑائے پر فکے جاتے تھے ہندو نیتاؤں کی گردنیں کٹ کر چوڑائے پر باندھی جاتی تھی دیش کا ویباجن تو ہوا ہی اس کے بعد پچپن کروڑ روپے آج کے لوگوں کو بہت کم لگے گا لیکن تب گاندھی ہتیا کے سمائے کے پچپن کروڑ روپے کو جب آج میں دو ہزار انیس میں کنورٹ کروں گا تو ساڑھے پاچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ روپے دینے کی بات گاندھی نے رکھی تھی نہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی ویکتی کو یا گوڑ سے کا ویروت کرنے والے ویکتی کو پوچھتا ہوں تھوڑے در کے لئے گوڑ سے گاندھی چھوڑ دیجئے آج اگر کوئی ہندوستان کی شکتی ویکتی پاکستان کو ساڑھے پاس ہزار کروڑ روپے دینے کی بات کرے گی تو ویروت کریں گے کی نہیں کریں گے تو آج کے ساڑھے پاس ہزار کروڑ روپے کا اگر ویروت ہو سکتا ہے تو تب کے پچپن کروڑ کا ویروت واجب تھا اور اس سرکمٹنسز میں انہوں نے جو حتیہ کی دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے یہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ گنڈا تھا یہ تھا مول تہاں سوتہ نتھورام گوڑ سے کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا انہوں نے جو حتیہ کی اس میں ان کا ویکتیگت کوئی آجنڈا نہیں تھا گاندھی جی ان کے کوئی پڑوسی نہیں تھے نہ ان کا کھیت بغل میں تھا نہ گھر بغل میں تھا حتیہ کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا انہوں نے سپاری نہیں لی ہوئی تھی بلکہ گاندھی حتیہ کرنے جاتے سمئے جو دو محلہ گاندھی کے بغل میں چلتی تھی ان کو دور کر کے انہوں نے گولی چلائی تھی میں تو آگے جا کے یہ کہتا ہوں بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں تب کی سرکار کے پاس کیا انٹیلیجنس انپورٹ نہیں تھا کیا خوبیا جان کر نہیں تھی کہ گاندھی حتیہ ہو سکتی ہے اسی کے 20 دن پہلے 30 جنوری کو حتیہ ہوئی 20 جنوری کو 10 دن پہلے وہاں بام سپورٹ ہوا تھا گاندھی کو مارنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن تب کی ستہ گاندھی کو لائیویلیٹی بوجھ مان رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم تو کچھ روک نہیں سکتے کوئی آکے ہتیا کر دے تو اچھا ہے انیتہ جہاں پر 10 دن پہلے بام پھوٹا تھا وہاں پر ایک وقتی بندوق لے کر جا سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا شک اس لئے گہ رہا تھا کہ گاندھی کے شریک پر چار گولیا تھی اور نتھرام کے بندوق میں کئول تین گولیا تھی اس کا مطلب وہ چوتھی گولی چلانے والا کون تھا یہ بھی سامنے آنا ضروری ہے یاد کی بہت بہت سریجی دیکھیں آپ نے بہت اچھا بسنیشن کیا بہت بہت آپ کو ہاردک دھنے والد دیتا ہوں لیکن گاندھی کے بسنیشن میں کچھ چیزیں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں گاندھی کے وال گاندھی اس سمیں بھارت میں ہندوؤ کے ویروت کا اور سب سے بڑا ایک ہتھیار بن گیا تھا گاندھی کی اہنسہ وہ انگریزوں کو اہنسہ پر مجبور نہیں کرتا تھا وہ مسلمانوں کو اہنسہ پر مجبور نہیں کرتا تھا کیبل وہ اتیاچار کے خلاف جو ہندو لڑنے کی تیاری کرتا تھا وہ اسے ایک چھپے ہوئے ایجنٹے کے تحت اہنسہ پر مجبور کیا کرتا تھا دیکھئے ہم ناتھورام گوڈ سے کو اور ویر ساورکر کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اگر ویر ساورکر بھارت میں نہیں ہوئے ہوتے تو آج بھارت میں جس طرح سے فوج میں گاندھی کے آوان کے بعد ہندوستان کے ہندو سینکوں نے جانا بند کر دیا تھا اگر ساورکر نے گاؤں گاؤں میں جا کر سینکوں کی بھرتی نہیں کروائی ہوتی تو جب دیش ویباجن کے بعد انگریز اس دیش کو چھوڑ کر گئے تھے تو ساری فوج مسلمان ہوتی اور اس سمیں یہ دیش میں ہمیں ایک بھی ٹکڑا نہیں ملا ہوتا اور سب سے بڑی بات دیکھئے کتنا بڑا اتیچار ہندووں کے ساتھ ہوا جب ہندو پنجاب سے اور بنگال سے اپنی سمپتی کو چھوڑ کر یہاں آئے تو یہاں کے جو مسلمان گئے تھے ان کی سمپتی پر ان کا نیچرال ادھکار تھا پراکرتک روپ سے کیونکہ یہ تیہ تھا جو ہندو یہاں آئیں گے انہیں مسلمانوں کی سمپتی ملے گی اور جو مسلمان یہاں سے جائیں گے تو وہ ان ہندووں کی سمپتی پر رہیں گے لیکن گاندھی جی انسن کر کے بیٹھ گئے کہ ساری مسجدوں کو سارے مسلمانوں کے مکانوں کو چھوڑ دیا جائے پاکستان سے آئے ہوئے ریفیو جی جاڑے میں جب ان کے پاس کپڑے نہیں تھے تن ڈھکڑے کے لیے اس کی مہیلائے بھوک سے پیاس سے مر رہی تھی ٹھنڈ سے مر رہی تھی گاندھی نام کا ایک ویکتی انسن کر کے بیٹھ گیا کہ کسی بھی مسلمان کی سمپتی پر کوئی ہندو نہیں رہ سکتا لوگوں نے کہا کہ یہ انات بچے جن کی ماہیں ختم ہو گئی ہیں پاکستان سے مسلمانوں نے بلاسکار کے بعد مار دی ہیں یہ بیٹیاں جن کے پاس بدن لگنے کے کپڑے نہیں ہیں یہ کہا رہیں گی گاندھی نے کہا یہ مر جائیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں بھارت کے ایک بھی مسلمان کی سمپتی کو انہیں سرنارتیوں کو کب جانے نہیں دوں گا ایسے اس سمیہ میں ناتوران جیسے نہیں ہجاروں لاکھوں ہندووں کے دل پھٹ گئے تھے کیونکہ کتنا بڑا اپنے اچار کے والے ایک ویکتی اپنی جد کر کے بیٹھ جاتا ہے اتنے بڑے بڑے انیائے جب ہندووں کے ساتھ ہوئے کروڑوں بیٹیوں کی عجت لوٹی گئے اس کا جمہ دار کے والے ایک ویکتی تھا جس نے اندووں کو گارنٹی نہیں تھی کہ میں اس دیس کا بٹوارہ نہیں ہونے دوں گا بٹوارہ ہوگا تو میری لاس پر اسے ہوگا اور ایک دیکھئے مہاتما تو یہاں کانگریس نے گاندھی کو بنا دیا ورنہ گاندھی کے جو اپنے کرتاگوی تکرتو تھا اس کا آخر میں جو انہوں نے میں اپنے بند سے نہیں کہا رہا ہوں گاندھی کی جیونی پڑھئے جس میں انہوں نے لکھا ہے برمجریا کے میرے پریوں اب باد میں آتی اس پہ ہم پہلے انہوں نے ہتیا کرنے کے کارنوں پر جاتے ہاں ہتیا کرنے کے کارنوں کے ساتھ ساتھ اس سمیہ میں صرف ایک بات کروں گا ہتیا ہوئی جب ہتیا ہوئی تو اس سمیے برلا ہاؤس میں بڑی بھیڑ تھی ناثران جی کو پکڑنے والا پولس کے حوالے کرنے والا کون تھا وہ بھاگے نہیں نہیں وہ بھاگے نہیں مگر اتنی بھیڑ میں سے کون آدمی آیا تھا آگے وہ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا جس کا اس مندر میں جہاں پہ کتھا ہو رہی تھی اس میں اس کا کیا کام تھا یہ کس پولسی کے تحت وہ آدمی اور وہ ابھی بھی زندہ تھا بھی چار پانچ سال پہلے وہ بھارت ہو کے گیا ہے وہ ڈپلومیٹ تو اتنی بھیڑ میں سے ایک ہی آدمی جو آگے آیا پہلے اس کا چرطر اس کا وہاں ہونا اور چوتھی گولی ہونا یہ کئی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ویچار کرنا پڑے گا کیونکہ بھیڑ میں سے اے بی سی کوئی کیوں نہیں آگے آیا اور وہی آدمی وہاں پہ کیسے تھا ایک ڈپلومیٹ وہاں پہ کیسے موجود تھا اور اسی نے ہی کیوں پکڑا یہ جب تک ہم اس وشے پہ شود نہیں کریں گے ہم ہتیارے تک پہنچ نہیں سکتے دیکھیں ودھ جو ہوتا ہے ودھ کسی وچار دھارہ کو لے کر کیا جاتا ہے اور ہتیا کسی نجی سوارت نہ کی جاتی ہے یہاں پر جاتی ہم صدحانت کی بات دیکھیں تو گوڈ سے جی جن صدحانتوں کو لے کر چل رہے تھے وہ دیس بھکتی سنسکرتی بھکتی دھرم کی بھکتی آدھی کی جو ان کی باتیں تھیں ان کو لے کر کے وہ چل رہے تھے اور گاندھی ان میں کہیں ابرود بن رہے تھے جو ویقتی جس پکچ میں جا کر کے کھڑا ہے یدی یہاں پر بھیسم پتہ مہ بھی جا کر کے دریو دھن کی طرف سے لڑنگے تو انہی کا پوتا ارجن ان کو مارے گا یہ بد ہے اور اس میں کہیں کوئی دور آیا سمیدھان ہے اور دنیا کا سمیدھان رہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آتتائی کے یا دوستوں کا ساتھ دینے والے ویقتی کی ہتیا کرنے میں ودھ کرنے میں کوئی دوست نہیں ہے جس طریقے سے چاہے اس کو مار دو تو چونکہ اس سمیں ہماری دیش کی سنسرتی کا ہمارے دیش کے دھرم کا ہماری دیش کے اتیاز کا حنن گاندھی جی کے مادھیم سے ہو رہا تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یدی یہ ایکسن اس سمیں لیا تو یہ دیش بھکتی پونکاریہ تو تھا ہی ساتھ ہی ساتھ بلکل میں اس کو ارجن مانتا ہوں جس نے سمیں آنے پر اپنے ہی دادا کا بد کیا تھا یہاں کوئی گاندھی سمجھ تک نہیں ہے گیا آیا اچھا چلے آپ کے پاس آتا ہاں بولی سرپر تھم میں سادی پرگی تھاکر جی کو نمن کرتا ہوں انہوں نے اپنے وقت ہوئے میں یہ بولا کہ نتورام گوڑ سے راشت بھکت ہیں مہان ہیں اور جو گاندھی ود ہے یہ نتورام گوڑ سے اگر نہیں کرتے تو ایک گلیارہ تھا جو بٹوارے کے ٹیم پہ تے ہوا تھا پوری پاکستان سے پسچوی پاکستان کے لیے اور اس راستے کے دونوں طرف دس کلومیٹر دائرے میں پانچ کلومیٹر پانچ کلومیٹر دوسری سائیڈ میں مسلم آبادی بسائی جانی تھی اور وہ راستہ سیپ پوری پاکستان اور پسچوی پاکستان کو جھوڑتا یدی اس سمیں ہمارے پرمادرنی ہمارے پراتہ سننے نتورام گوڑ سے جی مہاندہ سکرمچند گاندھی جی کا ود نہیں کرتے تو وہ راستے دیا جاتا اور آج بھارت میں آتنک واد چرم پہ ہوتا اور بھارت کا ایک چکڑا اور بن گیا ہوتا ہم اس لیے راشت بھک نتورام گوڑ سے جی کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کیونکہ انہی کی وجہ سے آج یہ بھارت جو سرکشت ہے کہ اگر گاندھی کچھ دن اور جیت رہتا تو پاکستان کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا سادن دے جاتا اور وہ سادن ہم ہندو کو ماننے کے لیے کام آتے ہیں گاندھی جی گاندھی جی کا ود جو نتورام جی نے کیا تھا اس کے پہلے گاندھی جی کا کے کانٹریبیشن کو بھولایا نہیں جا سکتا گاندھی جی جب پرستی تھی اس سمیں بیبھاجن کی بیبھاجن کے بعد یہ کار یہ ہوا تھا اس کے پہلے اگر ہم سواز چندر بوس کو اگر ہم اتنا اجت دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے ہی گاندھی جی کو سرپرطم راش پیتا کہا تھا دوسری بات اگر ہم ناتورام گوڑ سے کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہندو آتنگ بادی تھا یہ بھی غلط ہے کیونکہ انہوں نے ہندو دھرم کے لیے ہی یا ہندو دھرم جو بگھٹن ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے گاندھی جی کا ود کیا یہ ایک اس سمیں کی پرستی تھی لیکن اس کے پہلے کہ گاندھی جی کے کیے گئے کاریوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اور جو گاندھی جی کے بارے میں بیشو کے اس سمیں کے تدکالین ایک سو مہاپورسوں نے جو گاندھی جی کے بارے میں ایک عشور کے روپ میں بتایا ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے لیکن اس کے چلتے اگر ہم گوڈ سے کو گوڈ سے جی کو اگر آتنگبادی کہتے ہیں یہ غلط ہے ابھی بھائی صاحب نے جو ایک اگزامپل دیا جو فشم پتامہ اور جنوال اگزامپل دیا وہ کافی ہی صحیح اگزامپل ہے جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ سے دوارک کیا گیا کار ہندو آتنگ بادی کا پرتی کبھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن راست ہیت میں بھی نہیں تھا بتایا ساتھ اس بات کو نیہرجی کو پتا تھا اس میں کانگریس کے مہادی ویسن میں پتا تھا کہ چوتھی کولی کے اس بات کو اب تک گونڈ ڈکھا ہوا ہے اور ہم کو چاہتے ہیں ان کے چاہیے دیکھیں چلسے خواہجات کو دیکھ ان کا نام کر دیئے کتنی مہاکرسی کمی نہیں تھے ہمارے بات کیا مجھے جیسی انہوں نے بات کہی کیا یہ اپروچ گلت ہے کہ گانڈی نے گاؤ چلو کہاں گانڈی نے ہندوستان میں سراب بندی کی بات کی گانڈی نے ہی کہاں کہ اس دیش میں دھرمانتران پر پورنا تاہب بین کیا جائے پھر وہ مسلمان کا ہو یا عیسائیوں کا ہو ہندو کا دھرمانتران نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس دیش میں جو باتیں کہیں اس کی ہتیا تو گانڈی وادی ہونے کی کیونکہ گانڈی کے بعد دشکوں تک ہندوستان میں ان کے آنویہوں کا شاشن رہا انہوں نے ہی سراب کی فیکٹریہ کھولی انہوں نے ہی گاؤ کے ہتیاں کلے سلاٹر ہاؤس کو پرمیشن دیئے انہوں نے ہی گاؤ کو جانے کے بجائے شہر بسائے انڈسٹریلائزیشن کیا کسان اور آخری بیقتی کے بجائے ادھوک پتی کی طرف دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ گانڈی کے شریر کی ہتیاں بھلے ہی نتھو رام گھوڑ سے نہیں کی ہو گانڈی کی ویچار کی ہتیاں کانگریس سے انہیں ہی کیے گانڈی جی کے خادی کی چادر اوڑ کے ان کے انویائیوں نے بہت ان کے انویائیوں نے بہت گھوٹالے کیے میں اس میں نہیں جاتی میں گانڈی کو اپنا آدرش مانتی ہوں اور لیکن یہاں پر بیٹھ کے میں تھوڑی کنفیوز ہوتی جا رہی ہوں کیونکہ یوہ آدرش ہوتا ہے ناثو رام گھوڑ سے کو میں آتنگوادی یا یہ نہیں کہہ سکتی کو دیج بھکت نہیں تھے مجھے ایک اپنی بات بتاتی ہوں پریوار کی میرے ایک بھوا تھی ویدھیا وہ پاکستان میں میرے پھوپا پروفیسر تھے ان کے ساتھ رہتی تھی آسوریج جی آپ کی بات پر کہ میں ہندوستان میری لاش پہ بنے گا سب گانڈی بھکت میری فیملی تھی خادی پہنی ہے میرے ماں ماں نے پوری جندگی تو وہ وہاں سے آئے نہیں جب آئے تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے پریوار کے کر دیے میری اس بھوا کا نام تھا ویدھیا میری دادی جب مجھے دیکھتی تھی کہتی یہ تو میری ویدھیا کی طرح ہے میری ویدھیا کی طرح ہے تب بھی میرے گانڈی کے لیے کبھی نہیں آتا تھا بچار اب میں کنفیوز ہوں کہ میں چمپا رن جاتی ہوں سابر متی جاتی ہوں راج کوٹ گانڈی میوزیم دیکھنے جاتی ہوں پور بندر جاتی ہوں جگہ جگہ گھومتی ہوں گانڈی کو جاننے کے لیے کیونکہ گانڈی نے کہا ہے میرا جیون ہی میرا سندیش ہے میں بہت گانڈی سے پیار کرتی ہوں اصادھارن ویکتیت ہے لیکن میں ناتھو رام گوڑ سے کو اس کی ہتیا کے لیے اس سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ یو آ آدرش ہوتا ہے شاید اس وقت جو گانڈی جی گلتی کر رہے تھے وہ میں بھی کر سکتی گانڈی جی کو راشتر پیتہ مہاتمہ یہ سب اپادیاں عمر کے ساتھ ملتی رہی جب انسان عمر دراز ہو جاتا ہے اور ایسی اپادیاں آئے تو کبھی کبھی دماغ بھرشت بھی ہو جاتا ہے ایک طرف تو پاکستان میں پارٹیشن کی آگ سلک چکی تھی وہاں کے مسلمانوں کو ٹارگٹ نظر آنے لگا تھا آسان کمائی کا اور اسی لیے وہاں پر مارکٹ شروع ہو چکی تھی جو دھن سمپتی کے ساتھ آنا چاہتے تھے وہ تو راستے میں ہی کاٹ دیئے گئے ان کی دھن سمپتی چھیننے کے لیے پریوار کے پریوار کاٹ دیئے گئے ادھر مہاتمہ یہ انشن کر کے بیٹھ گئے کہ میں ان کو جانے نہیں دوں گا وہاں سے کھدیڑ کر لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو وہ بچا رہے ہیں ایک سمپتک جو کلم کا سپاہی تھا اس کا خون کھول گیا اس نے اسی لیے ہاتھ میں بندوق پکڑی اور یدی وہ آج بندوق اس دن بندوق نہ پکڑتے اس سے کچھ دن پہلے پکڑ رہے تھے تو شاید کچھ اور بھلا ہوتا نیلن کی بات کو تھوڑا فر میں آگے بڑھاؤں گی میرے ماما سٹیٹسمن اکبار کے ایڈیٹر تھے وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کی ہتیاں ہو رہے والی ہے دو دن سے وہ بھٹک رہے تھے مجھے مہاتمہ جی سے ملنا ہے مجھے مہاتمہ جی سے ملنے دو بہت فیمس انسان تھے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا یعنی کہیں گاندھی وادی بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ اب انیائے ہو رہا ہے یہاں کے رجان یہاں وہاں کے دو پر ہاں آپ کچھ ہے کہ میں ابھی ایک بات آئی کہ گاندھی کو سباستر بہت جی نے نیتا جی سباستر بہت نے راستے پیتا کہا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا ہم نے جو آدھار بھوت گلتی کی ہے ہم کیول انگریجوں سے لڑنے کو ہی اپنا سمپور ستنترہ سنگرام مان بیٹھے ہیں اگر ہم ستنترہ سنگرام کو دیکھیں تو جس دن ہمارے یہاں بھارت میں پرتویراج چوہان کی ہتیا ہوئی تھی اس کے بعد سے انگریجوں کے جانے تک ہمارا ستنترہ سنگرام لگاتار جاری رہا ہے اور ایک سے ایک بڑی ویبوتی جس میں گھرو گووین تنجی مہاراستے اپنا پورا فنسبل دان کر دیا جس میں مہاراستے جنہوں نے گھاس کی روٹی کھائی اپنی بیٹی مروائی پورا فنسبل دان کر دیا جب ان کا کمپیرزن ہم گاندھی کے تیار سے کرتے ہیں تو گاندھی کھائی کھڑے نہیں ہوتے اور گاندھی جی نے ان مہاپورسوں کو جنہوں نے اسلام کے جہاد سے تک کر لی اپنے اس میں بھٹکا ہوا مہاپور اس کا تھا ہمیں یاد رکھنا چاہیے گاندھی جی نے اپنے سیوات کسی کو بھی سمان ہوتے دیکھ کر پسند نہیں کیا ایسا اتنا اہنکاری دیکھتی ید ہی اس دیش کا راستے پتا ہو سکتا ہے تو مجھے اس راستے پر سرم آتی ہے پتہ نہیں کس نے اسے راستے پتا کہا کس نے مانا آج دیش کو بہت سرکاری اس کا جواب یہ ہے جو آرتیا اسے ملا ہے کہ ایسی کوئی اپادی سرکار کے دوارا کہیں پر نہیں دیکھتی ہے اب ان کی آنویا یہ نے جنہوں نے ان کی ویچارک ہتھیا کی انہوں نے تمام سالوں تک ستہ میں رہتے ہوئے ان کو یہ نام کا طبقہ دیا تو وہ نام لگا ہوا ہے جو ہے میں سلی جی پر اتنا کہنا چاہتا ہوں انتیم میں آج ناتورام گوڈ سے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں گاندھی کو سمجھنا پڑے گا اور گاندھی نے اس دیش میں کیا کیا اس کو سمجھنا پڑے گا ید ہی ہم گاندھی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم گوڈ سے کی پیلا کو نہیں سمجھ پائیں گے گوڈ سے کی پیلا کو سمجھنے کے لیے پہلے گاندھی کو پورے اور بہت ویسال پریپیکش میں بڑا ہردے کر کے سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ آج میرے اس دیش میں جو اسرائیل سے زیادہ مجبوت ہو سکتا تھا جو امریکہ سے زیادہ وکسٹ ہو سکتا تھا جو یورپ سے زیادہ بیگیاں نہیں ہو سکتا تھا آج یہ دیش پھر دوبارہ سے یا تو گولامی کی طرف جا رہا ہے بٹواری کی طرف جا رہا ہے اس کا دوسی کون ہے جب ہم ان پرسنوں کا اتر اٹھانے کی کوشش کریں گے تب پتہ چلے گا کہ گاندھی جی نہیں رہے ان کو جنہ نے جو شردھانجلی دی تھی بڑی تکلیف ہوئی انہوں نے اپنے سیکیٹری سے کہا کہ لکھو ہندو کا سب سے بڑا نیتا مارا گیا ہے ان کے سیکیٹری نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو جنہ نے وہ حتمہ گاندھی نے میں جندہ رکھا ہمیں پچپن کروڑ جس وقت پیسہ دیا تھا اس وقت تو ہم برباد ہو رہے تھے جبکہ ان کے دیش کے لوگ ان کے نیتا یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ پیسہ ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا گاندھی جی جندہ تھے لیکن گاندھی واد مر گیا تھا کیسے جب کبائلیوں کے ویش میں پاکستان کی سینہ نے دیش کے اوپر حملہ کیا کشمیر کے اوپر حملہ کیا پیس کلومیٹر دور کیول رہ گئے تھے لوٹ مار کرنے لگے ہمارے ہاں سے کشمیر بھی چلا جاتا گاندھی جی جندہ تھے گاندھی جی اس وقت بھی جندہ تھے جب وہاں سے مار کاٹ کر کے لوگ بھیجے جا رہے تھے لوگوں نے کتو منار اور یہ جو نجام الدین آلیا ہے وہاں کی دروگہ پہ اپنی جھوپڑیاں بنا لی وہاں رہنے لگے گاندھی جی بھوک ہے مرنے لگے پڑ گئے کہ مجھے تو مرنا ہے یہاں ان ستانوں کو چھوڑا جائے اس کے علاوہ سب سے بڑی دکھت آت کیا تھی کہ اگر گاندھی جی نہیں مرتے تو کانگریسیوں نے بھوک سے ہی انہیں مار دینا تھا اسی طرح وہ مر جاتے لیکن پھر بھی ان کو ایک شاندار موت دی ان کو ایک ویرگتی دی سب سے بڑی نتھو رام گوڑ سے کی بات ہے اس نے کیول اپنے دیش کے بارے میں سوچا تھا انتیس سال کا یوک اس نے اپنی زندگی میں اپنے ماتا پتا کسی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا وہ ایک نمت بن کر آیا تھا گاندھی کی مرتب بن کر آیا تھا اور اس وقت جب گاندھی جی مرے تھے دیش نے چین کی سانس لی تھی کیوں کیونکہ چار فروری کو گاندھی جی نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں کے جتنے ریفیوجی ہیں ان سب کو میں پاکستان لے کے جاؤں گا اور وہاں جو لوگ پہنچے ہیں ان کو میں لوٹا کے لاؤں گا سوچئے کیا ہوتا ہندوستان کا جانے ود کے بعد جب نتھو رام گوڑسے کو اپنا پکش رکھنے کے لیے کہاں تو انہوں نے کہیں پر بھی گاندھی جی کے بارے میں ارواز شبتوں کا اپیوگ نہیں کیا جتنی بار بھی پروسیڈنگ میں گاندھی نام آیا انہوں نے گاندھی نام کے ساتھ جی لگایا اور اس کے ساتھ اپنے بیچاروں کو رکھا وہ بھاگ سکتے تھے وہ ڈینائے کر سکتے تھے وہ کوڑ میں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو فسا گیا ہے کیونکہ تب تو نہ ویڈیو تھا نہ موبائل کے دورہ ٹریکنگ ہوتی تھی وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے پورے پلان کو دنیا کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ مجھے پتا ہے جب میں یہ سوکار کروں گا اس کے بعد میرا کیا ہوگا میرے پریوار کا کیا ہوگا میرے جاتی کا کیا ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی جنہوں نے اتنا بڑا بلیدان دینے کا سنکلت لیا وہ دیش بکت نہیں تو کیا یہ میرا سوال ہے لوگ ابھی شہی کہتے ہیں گاندھی جی نے یہ انشن کیا وہ انشن کیا جہاں تک میں نے کیونکہ میں اتیہاز کے سٹوڈنٹ ہوں پہلے میں نے بھی گاندھی جی کو بہت اچھے سے پڑھا تھا لیکن بعد میں جب ان کی تین کتابیں لائیبریری میں سے ڈھونڈون کر پڑی تو آج کی ڈیٹ میں میں کھلے آم کہہ سکتے ہوں جائے فانسی پہ چڑھا دو کہ مجھے گاندھی سے بہت زیادہ گھرنا ہے بہت زیادہ گھرنا ہے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو اس سے پہلے آپ دیکھئے کتنے بھی انشن ہوئے آپ بتا دیجئے کوئی بھی انشن انہوں نے کبھی ہندو کے لیے کیا ہو تو کبھی ان کا کوئی انشن ہندووں کے لیے نہیں ہوتا تھا ان کا سارے کے سارے انشن مسلموں کے لیے ہوتے تھے اور دوسری بات کی ناثورام گھر سے آج بھی ہے ان کی آتما آج بھی ہے کیونکہ آپ دو پکشوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو ان دو کا وشلیشن کرنا ہے ایک طرف آپ ناثورام جی اور ایک طرف گاندھی ایک طرف دیش بکت اور ایک طرف دیش دروہی آج بھی تو کتنے سارے گاندھی یہاں پہ بھرے پڑے ہیں بہت سالے اور دوسری بات کیا ہمارے ساتھ ابھی کیا ہمیں گاندھی کے کچھ باتیں جو اچھی تھی اس کو سوکار کرتے ہوئے ناثورام جی یہ دونوں باتیں نہیں رکھ سکتے کیا کیوں نہیں رکھنے چاہیے دیکھیں گاندھی جی کے اندر ایک ویقتی کو ہم دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں ان کے صدحانت جو ہمارے اینسا واد بھاترت و آدیس لے کر کے چلے آ رہی ہیں سناتن سنسکرٹی کا جو مول آدھار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لئے سوکاریہ ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم گاندھی جی کو ان صدحانتوں کو اپنے کنی وسیس کارنوں کے آدھار پر مانتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی جب ہندو کے ساتھ نیتی دوسری اور مسلمانوں کے ساتھ دوسری لیکن ہم گاندھی کے پرتی کچھ ایسے شبدوں کا اوپیو کر کے گاندھی کو سمپیتی تو نہیں دے رہے جس کے گارن ناثورام گوڑ سے کا پکش کمزور ہو نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کی جب آپ کو کوئی ناثورام جی کے بارے میں بہت ساری ایتحاسک چیزیں ایسی تھی جن کو مٹا دیا گیا اور ایک پکش رکھا گیا ناثورام جی کا پکش رکھا ہی نہیں گیا ناثورام جی نے کیا کیا کہا اپنے بھی کچھ باتیں بتائی اپنے بیانوں میں کیا کہا اب آپongo اگر آپ ناثورام کو آتنکوادی کہو گے تو میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا آتنکوادی تو اکبر تھا اس سے بڑا آتنکوادی اس کا باپ بھومائیو تھا اس سے بڑا آتنکوادی تو بابر تھا اگر آپ کو آتنکواد دھوننا ہے مجھے لگتا آج کی بہنس اسی پر چرچہ پہ چل رہی جو ناتھو رام جی کے بارے میں ہی بھی ہے تو اس دیس میں اگر آپ کو اسلامی کا آتنگوہ دیکھنا ہے تو اورنگ جیب سے بڑا آتنگوہ دی تو کوئی تھا ہی نہیں اس کے بعد آپ کھل جی کو دیکھ لو سب سے بڑا آتنگوہ دی اس کے بعد اگر آپ آٹھوی ستا دیس شروع کرو تو آپ کو کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اس میں جادہ بڑا آتنگوہ دی کون مجھے لگتا ہے کہ دیس کے لوگوں کو بہت کچھ باتیں نہیں پتا ہے آپ ان کو آتنگوہ دی نہیں کہہ سکتے آتنگوہ دی کسی ایک ویکتی کو نہیں مارتا آتنگوہ دی آتا ہے پوری بھیڑ بیک طرف سے گولیاں چلانے شروع کرتا ہے سب کو مارتا ہے انہوں نے کیا ایسا کیا نہیں کیا انہوں نے ایک ویکتی کو مارا جس سے ان کے ویچاری بھید تھے ان کو لگتا تھا کہ گاندھی جی گلت کر رہے ہیں میں ان کی گاندھی جی کی ہتیا کو جائز نہیں ٹھہرا رہا ہوں لیکن آپ ناثو رام کو آتنگوہ دی نہیں کہہ سکتے آتنگوہ دی وہ نہ کٹر وادی تھے نہ چرم پنتی تھے نہ آتنگوہ دی آپ ان کی یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہتیا کیا غلط کیا لیکن آپ گاندھی کو بھگوان بنا کے اور ناثو رام کو آپ رکھت دکھانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے اس کی نندہ ہونی چاہیے اور آج کے یوہ پینڈی کو جو آپ نے یہ ڈیویٹ رکھی ہے بہت اچھی ڈیویٹ رکھی ہے آج کے یوہ پینڈی کو ناثو رام گوڑ سے پہ گوگل کرنا چاہیے سرچ کرنا چاہیے کی کیوں مارا مجھے لگتا سب کو جواب مل جائے کیوں مارا ہم نے پچھلے چودہ سالوں میں ناثو رام اور گاندھی اس بیوات کو لے کر کئی پروگرام کیے اور جو باتیں انہوں نے کوٹ کی پروسیڈنگ میں کہی تھی اس میں سے بھی بڑے حصے کو دکھایا تب تک مجھے لوگ آ کر ملتے تھے اور کہتے تھے بڑے بڑے پترکار بھی جس میں سنبیلی تھے آرازنیتہ بھی سنبیلی تھے کانگریس کے دو بڑے کیبینیٹ مینسٹر نے مجھے کہا تھا کہ سورج جی یہ پکش تو ہم کرے سامنے کبھی آیا ہی نہیں تھا تو ایک طریقے سے ناثو رام جی کا پکش لوگوں کے سامنے میں رکھنا یہ کیا ناثو رام جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے دیماغ میں اس ویچاروں کی سپسٹتہ ضرور آ رہی ہوگی اس لئے اور جو لوگ جن کے پاس مہیک آئے گا گمبرتہ کے ساتھ اپنے مددے کو رکھیں ہاں آپ ناثو رام جی کو اٹھا کے دیکھ لی جو رہا دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس سمیں بھی دو دھارہیں تھی ایک دھارہ تھی نیتا جی سباشن بوس کی بیر ساورکر کی ناثو رام کی یہ لوگ ایک دھارہ کے لوگ تھے لیکن یہ تحاس میں کیا کیا وامپنتھیوں نے ان سب کو کچلا آپ بیر ساورکر سے بڑی سجا کسی کو ہوئی کیا آپ تو مجھے لگ آپ وہاں ہو کے بھی آئے ہیں ایک بار بیر ساورکر سے بڑی سجا کسی ہو سکتی ہے ایک طرف نہرو گاندھی یہ لوگ جیل میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں ایک طرف بیر ساورکر آپ میں آپ کو بات کو جھوڑتا ہوں گانی نگر کے جیل میں تھے جس کو لوگ آحمد نگر کہتے ہیں میں تو کبھی آحمد نگر نہیں نگر کہتا ہوں وہاں پر آج آپ جائیں گے تو ٹیلی فون لگا ہوا ہے وہاں پر بقاعدہ میج جو سونے کا وشتر تھا اس کے اوپر گدی اس کے اوپر مچھر دانی سب کچھ ہیں آپ گاندھی کے وردہ آشنم میں جائیے تو وہاں پر ایک ایسا فون لگا تھا جو سیدھے وائس روائی کے ساتھ فون اٹھتے ہی ہاٹ لائن کے اوپر بات کرنی کی بیوستہ تھی ان لوگوں کو انہوں نے جو بھی کام کیا اس میں ان کے پاس مجھے بتائیے ایسا کون اندولنکاری کسی کا ہو سکتا ہے جن کے فوٹو گرافر جن کا ساتھ چلتا گاندھی برٹیشوں کے خلاف لڑتے تھے لیکن جتنے فوٹو ویشوہ میں گاندھی برٹیشوں کے خلاف لڑنے والے کسی ویکتی کے ہے ان سب سے زیادہ فوٹو گاندھی کے ہے ایسا کیا کارن تھا کہ یہ فوٹوگرافر گاندھی کے ساتھ چلتے تھے مجھے آس تک سمجھ میں نہیں آیا اور دوسری بات یہ کہ نہروں کو کبھی دو ڈنڈے پڑے کیا نہروں کو ڈنڈے پڑے یا گاندھی جی کو ڈنڈے پڑے یا کبھی کسی کو ڈنڈے پڑے کیا یہ ڈنڈا کھانے والے کے والے گوٹ سے ہی تھے ڈنڈا کھانے والے ویر ساورکر ہی تھے ڈنڈا کھانے والے نیتا جی سباشن بہت سے یہی لوگ ڈنڈے پڑے کیا ڈنڈی کی وچار دارہ ہے اور گاندھی کیا ہے گاندھی ہمارا ہندو ویروڈھیوں کا ایک سیفٹی وال ہے ہندووں میں اسنتوس ناپن پہ ہندو میں ویدرو ناپن پہ ہندو اپنے ادھکار کے لیے کھڑا نہ ہو جائے اس کے لیے گاندھی اور نہروں کا پریوں ہندو ویروڈھیوں نے کیا انہیں ساری سبتانی دے کر ساری طاقت دے کر اور اس میں تا سب سے بڑا دوست ہے وہ ہمارے دھرم گروہوں کا ہو گیا ہمارے دھرم گروہوں نے ایک بہت بڑا سمیلن کیا اور وہاں پر ایک فتوہ دیا دھرمہ دیز ابھی ایک دھرمہ دیز سبا ہم نے ابھی دیکھی اس سے پہلے اکبر سے پہلے ایک دھرمہ دیز سبا ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا دلیس پر ہوئا جگدیس پر ہوئا جو دلی کا مالک ہے وہی ہمارا بھگوان ہے دھرمہ چاریوں جو لوگ ساورکر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یا دی وہ بھارت کے پردان منتری بن جائے تو پردان منتری بننے کے بعد وہ گاندھی کو ماننے لگتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی اولٹ بی سی نہیں ہو سکتی کیونکہ گاندھی کو ماننے والا ساورکر کو نہیں مان سکتا اور ساورکر کو اپنا ہیرو ماننے والا گاندھی کو نہیں مان سکتا لیکن راجنیتی کی مجبوری ہے لیکن نریندر مودی جی پردان منتری بنتے ہی سب سے پہلی جہنتی کسی کے آئی تھی تو ساور کر کے آئی تھی اور انہوں نے ساور کر جی کے چتروں پر ہر بار جہنتی میں پوش پچڑائے یہ تو ہے اس کی نہیں کریں میں تو ایک جندل ایک بات بتا رہا ہوں آج بھارت کا جو بھی پردان منتری یا جو بھی یہاں پہ ستہ دیس ہوگا وہ گاندھی کو مانے گا نوٹو پہ گاندھی کو چھپائے گا وہ نوٹو کی بیچاردارہ آج ہاری ہوئی بیچاردارہ ہے جب تک ہم اس بیچاردارہ کو جیتا جیتا نہیں دیتے تب تک ہمارے ہیرو سماج میں بھیلین کے روپ میں پرستوط کرے جاتے رہیں گے کیونکہ ڈرامے باز ادھر ہے ساروک خان ادھر ہے سلمان خان خان ادھر ہے نسیر الدین ساہ ادھر ہے جاوے دکتر ادھر ہے کمال آسن ادھر ہے اور سرکار ادھر ہے اور سرکار ادھر ہے سرکار تو اس سمیہ بھانا دیتا ہے سرکار ادھر ہے اس لئے موڈی جی کا وشہ آپ کو بتا رہا ہوں کی موڈی جی کا دوست نہیں ہے آج سب سے زیادہ موڈی جی نے گاندی جی کو ایڈا کیا ہے سب سے زیادہ موڈی جی نے کیا ہے میں اپنی بات کر لیا ایک طریقے سے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جب وہ پی ایم بنے تو سب سے پہلے گاندی گاندی ہر جگہ گاندی پندرہ اگست کو لال کلے سے گاندی دوگ ٹیور کو گاندی ابھیان جو بھی سچا گاندی کیسا نہیں ہے کیوں آپ ریکوڈ اٹھا کر کے دیکھ لیے سارا جگہ اور یہاں یہ کہا گیا اور لوگوں میں یہ جانتی آئی کہ موڈی جی کیوں اٹھا رہے گاندی جی کو جب وہ کانگریز کے گاندی جی ہے تو لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں میں کوئی گاندی جی کا سپورٹر نہیں لیکن انٹرنیشنل بکتی تھے پڑے لکھے تھے بہت زیادہ وہاں سے پریکٹس ہو جائے تھے اور انہوں نے دیس کے لیے اور دیس کی ستم کرتا کے لیے کام کمی نہیں کیا اور انہوں نے بہت کا نسرت کیا اور دیس کی آجادی کے لیے کام کیا لیکن میں بہت زیادہ کے لیے میں برا نہیں کر سکتا بہت زیادہ کے لیے بہت زیادہ کے لیے بہت زیادہ کے لیے بہت زیادہ کیے اور انہوں نے اندلوں کو اس سمیں وہ بچے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا نام ہو جاتا ہے اور آدمی میں اکڑ آجائے یا گھمنڈ آجائے تو اس میں کہیں نہیں کہیں گوڑ سے کو آنا ہی تھا اس لیے گاندی جی کو آپ اگموب نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ والا حصہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی کچھ اچھائی ہے تھی اس کو سکر کرنا چاہیے یہ بڑے دیکھیں دوسرا ایک بڑے دیکھیں ایک آدمی اور دیکھیں کہ نہیں ہے اس کا پرمان یہ یا میں نہیں دے سکتا اس اچھائی پہ بات ہونا چاہیے اور اس اچھائی پہ گاندی کا جو جیونا ہے جب شروع سے لے کے امہیر تک پرسٹ ورلڈ بار میں اس نے کیا کہا انگریز بائیت رائے ہمارا راجہ ہے اس کا بھینندر ہونا چاہیے کیا یہ شد بھول جائیں گے سابر کرنے جیل میں لندن میں رہتے بیچار دارہیں دو ہوتی ہیں ایک سواج چندر بود کی بیچار دارہ بھی ہوتی ہے ادھار بادی بیچار دارہ کو آپ کینسل نہیں کر سکتے آج بھی ہے آج بھی بیچار دارہ ہیں اٹل جی کی بیچار دارہ مر مودی جی کی بیچار دارہ میں فرق ہے دونوں ایک کی پارٹی کے اور دونوں ہی سنگ کے ہیں اور سنگ میں بھی دو بیچار دارہ ہیں ہر جگہ دو بیچار دارہ ہوتی ہیں آپ اس کو ڈیائی نہیں کر سکتے اور یہ گوٹی انگریزوں کی بفاداری کی قسم کھا کے اس نے ڈگری پرابت کی جو اس دیش کا سمیدان بنا ہے نا وہاں پر دیکھیں آمیت شہاں سے بڑا ساورکر بھکت کون ہو سکتا ہے جن کے دیوار پر ساورکر جی ہمیشہ کیمرے کے سامنے لیتے ہیں لیکن اس دیش کا سمیدان ہی ایسا بنا ہوا ہے جس میں آپ ساورکر جی کو اپیکشت ہندو راست ہی سسٹیم میں نہیں بنا سکتے تو اگر ساورکر یا اوند مچہ دھارا کا سپنا پورا کرنا ہے تو آپ کو سمیدانک بیوستاؤں میں بدلاؤ کرنا پڑے گا یہ ہی اتنا ہی ضروری ہے اس کے بگر نہیں ہو سکتا ہے جو آپ نے جو مجھے رکھی وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہندو کو جوڑنے کے لیے انہوں نے کمی نی کی گام دیجی نے انہوں نے چھوہ چھوٹ کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے میلہ ڈھولنے کی بیوستاؤں کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو اچھوٹ لوگ تھے ان کو چھوٹ بنانے کی کوشش کی مدروں پر پریبیز دلایا تو ہندو کو جوڑنے کی بات تو انہوں نے کی ہے میں مانتا ہوں گلتی کی انہوں نے میں اس گلتی کا گھر پر ہو دی ہوں اور وہی سے میں سمرسک ہو جاتا ہوں گھر سے کا کیونکہ جب ان کو لگا کے میری مٹھی میں پورا دیس ہے تو میں سائد اپنی مرجی سے کر سکتا ہوں وہی ان کا سب سے بڑا نیگٹر کوئیٹ تھا دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کی اگر پچھلے پانچ سال میں آپ دیکھیں تو جتنا سممان ساورکر جی کو نیتا جی سوباشن بوس کو لالا لاجپت رائے کو بھگست سنگھ کو پٹیل کو پچھلے پانچ سال میں ملا مجھے نہیں لگتا اس کے پہلے جتنا مل رہا تھا وہ بھی چار کو نہ ہوا اس میں میں کوئی دو رہا ہے اور امیڈکر جی کو جتنا مل رہا ہے جہاں تک آپ سکھا کے اوپر جاؤ گے تو ایک سے بڑھ لوگ پتا نہیں ہے کہ اس زمانے کے سب سے مسہور جو سممیدھان مسل سکے تھے وہ تھے شامبشاد مکھر جی اس کا نام لوگ نہیں جانتے اور سردار پٹیل بریشتر تھے شامبشاد مکھر جی بریشتر تھے یہ ایک سے بڑھ کے ایک بریشتر تھے اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہیں نے کہیں وامپندھیوں نے جو پچھلے ستر سال میں گول مال کیا ہے جو کھٹڑی پکائی ہے اور جان بوچ کے راسترو وادی جو تھے ان کو کنارے لگایا ہے اسی پانچ سال دیرے دیرے اس پر چرچہ ہوئی ہے نہیں تو پانچ سال کے پہلے تو کوئی چرچہ بھی نہیں کرتا تھا اس کے پہلے چرچہ بھی نہیں سب سے پہلے تو میں گوڑ سے جی کو نمند کرتی ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے اور جو گوڑ سے جی تھے وہ گاندھی جی کی جو پکش پاتی نہیں تھی مسلموں کے لئے اس سے بہت خندے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کشمیر میں اس سمیں پر حریسنگ راجہ حریسنگ کا راج تھا اور وہاں پر مسلم بحول ہونے کارڈ انہوں نے کہا کہ انہیں تو یہ راج راج کا چھوڑ کے کاشی چل جانا چاہیے اور اسی سمیں پر آپ دیکھ لئے انہیں مسلم کا اتنا پکش لیا کہ وہاں پہ نجام کا راج تھا نجام کا راج تھا اس میں ہیدرواد میں اور انہیں اس کا سمرتھن تھا تو اس لئے وہ اس نیتی سے بہت شبت تھے اس لئے انہوں نے اس کا بات دکیا جو کہ بہت صحیح تھا ایک گاندھی بادی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت میں سب سے بڑے گاندھیوں میں گاندھی بادیوں میں نام ہے رام داری سنگھ دن کر کا اور رام داری سنگھ دیل کر نے پرزورام کی پرتکشہ لکھی تھی جب اینالیسیس بیکتی کرتا ہے گاندھی کی کرپا سے وہ اتنے بڑے نیتہ بنے بائیس چانسلر بنے سانسند بنے انہوں نے لکھا تلوار گلا کر جو تکلی گڑتے ہیں سیروں کو سکھاتے ہیں دھرم آ جاتا یہ پاپ انہی کا ہم کو مار گیا ہے گیتا میں جو تریپیٹک نکائے پڑتے ہیں کس نے پڑا تریپیٹک نکائے گاندھی نے گیتا میں جو تریپیٹک نکائے پڑتے ہیں تلوار گلا کر جو تکلی کرتے ہیں سیروں کو سکھلاتے ہیں دھرم آجا کا یہ پاپ انہی کا ہم کو مار گیا ہے بھارت اپنے گھر میں ہار گیا ہے سب سے بڑے گاندھی بات ہی نے نکھا ہے گاندھی کے بارے میں ہم لوگ اینالیسس کر رہے ہیں اتلا اتلا ہے نالیسس آج بھارت کو گمبیرتہ سے گاندھی کو سمجھ نے کی ضرورت ہے جس دن گاندھی کو آپ ہر ہندو کو سمجھ دوگے نادورام گوڑ سے اور ساور کر دیرتا بن کر سب کے پوڑا میں آ جائیں گے آج جتنا مشلیشن ہوا ہے میں ہی دعویٰ کہتا ہوں ہندوستان کے کسی چینل پر ایسا مشلیشن نہیں ہوا ہاں سر میں یہ کس میں نیا اینگل جوڑنا چاہوں گا کیا گوڑ سے کو دیس بھکت ثابت کرنے کے لیے گاندھی کو دیس دروہی ثابت کرنا ضروری ہے کیا یہاں ہم جیس طرح سے گرو جی کہا رہے ہیں کہ گاندھی نے یہ کیا وہ کیا ہے کیا گاندھی کا یوگدان اتنا دوچھ ہے کہ ہم ان کو تجھ نہیں گھڑت ہے تجھ سب بہت چھوٹا ہے تو گھڑ داری کی پراک آپ کو جو اچھا ہی بتانے بتائیں آپ کو کس نے رکھا ہے نہیں سر میں کیا اچھا ہی بتانا چاہتے ہیں اچھا ہی بتانا چاہتے ہیں جو اچھا سر بتا رہے تھے کیا ریپیٹ مت کریں ان سے سوا اور کچھ نیا بولنا ہے نیا یہی بولنا ہے کی بہت رہنے دے پھر پورے ان کا جو میں چاہتا ہوں کہ گاندھی کی ہتھیا کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک گاندھی سے نہرو کو نہیں جوڑا جائے گا سر جب تک گاندھی سے نہرو کو نہیں جوڑا جائے گا تب تک گاندھی بدھ کے واسطوی کارنوں تو ہم نہیں یا پائیں گے میرا سمجھنا ہے کہ جیس طرح من مہند سینھ کو پروجیکٹ کر کے اور سونیا گاندھی سرکار چلا رہی تھی اسی طرح کا کچھ حال اس سمائے گاندھی کا ہو گیا تھا کیسا تک نیرو چلا رہے تھے اور گاندھی مخاوٹا ماتق تھے اور گاندھی ایک بات بولنا چاہتا ہوں سائے گوھر سیب کے ساتھ دو سمجھ سے تھی ناترام گوھر سیب سامنے اگر ہم ان کی ہتیاں نہیں کریں گے تو ہمارے بد نہیں کریں گے تو 55 کروڑ روپیاں ہمارے چلے جائیں گے ہمارا دیس گڑے میں چلا جائے گا آرتکستانی خراب ہو جائے گی اگر ہمیں اس کو مارتے ہیں تو دیس کا بٹوارہ ہوگا ٹھیک دونوں ہی سمسیاں ان کے سامنے تھی تو انہوں نے سمجھا اگر نہیں ماریں گے لیکن انہوں نے یہ پکلاپ سمجھا ہے کہ ہمارے 55 کروڑ روپیاں بچ جائیں گے دیس ہمارے سمجھا جاتا اور مانا جاتا تو آج بنگال میں جو سمسیاں جو کشمیر میں سمسیاں وہ نہیں ہوتی جو مہاتمہ گاندی جو تھے وہ دنیا کے بھکتے لیکن گوڑتے دیش بھکتا ہاں سبح جی بات یہ ہے کہ یدی ہم گاندی کو اور نتھو رام گوڑتے کا شروع سے لے کے اخیر تک بھی چلیشن کریں گے ایک چھوٹی جی کچھ کر دینے سے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے جاتا تو شاکھا میں پریکٹیکل ہوا سندھ میں وہ چوٹ بھی نہیں سکتا کہ ایک بھوڑن بھی بیترن ایسا کوئی بیکٹی کر سکتا ہے تو ہے جی کوئی بات پریکٹیکل ہی ڈسا بیکٹی کے دورا نہیں ہوا ہاں چھوٹے ہنٹوںوں کا بھروت بھروت ہے کہ ہنٹوں میں بکٹی کر سکتے ہیں میرا نیویتنی یہاں پر یہ رہے گا جو اس کے ساتھ ختم ہونا جروری ہے لیکن میں بات کہوں گا 1875 ماہ آریے سماج کی ستھاپنہ ہوئی رعبش صاحب کچھ 재밌ری کی باتوں پر گئے تھے میں کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں ہے کہ اٹھارہ سو پچھتر میں آریہ سماج کی استحاپنا ہوئی اٹھارہ سو بیاسی میں ہندو محصبہ کی استحاپنا ہوئی دونوں سنگھنوں کو روکنے کے لیے کانگریس کو استحاپت کیا گیا اور اس وقتی کے دورہ کیا گیا جس نے ایک سو اکتیس لوگوں کو اٹاوہ مارا تھا اور وہ ان کا ہیرو آج تک ہے آج تک ہیرو ہے اور اس کے بعد جو گاندھی جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیس سال یا تیس سال تک اس دیش کی سیوہ کی میں کہنا چاہتا ہوں اتحاس کا کوئی بھی ودیار تھی یہاں پر بیٹھا ہو دیکھ لے اس کو جا کتاب کو آج بھی جا کر کے یہاں پر ایک تو اسیعیو گاندھولن چلایا وہ بھی خلافت اندھولن بدل گیا اور وہ بھی خلافت کون تھی جہاں پر جو کھلیپا جو مقا تھا مسلمانوں کا اس کے لیے ترکی کے والے کے لیے وہ اس میں جا کر کے تبدیل ہو گیا اس کے بعد پھر کہیں دس سال تک گاندھی کا کہیں بھی کوئی روکدان نہیں ہے پھر اندھولن بھی جا کر کے جب ہمارے بھگت سنگھ جیسے لوگوں کو بچا نہیں پایا تو وہ بھی ایسا فل رہا اور تیسرا اندھولن ان کا پھر گیارہ سال بعد ہوتا ہے انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو اندھولن اور بھارت چھوڑو اندھولن شروع ہونے سے پہلے مر گیا تھا ارونا آسف علی جیسی چوتھی پنکتی کی جو نیتہ تھی انہوں نے ایک دو دن وہ اندھولن چلایا تھا باقی کچھ نہیں ہوا تو گاندھی کا کہاں یک دن رہ گیا تچھوں کو تچھوں کس طریقے سے دیاز بھارت چاہیے اس کو بھی جو نیتے ہیں بلکل نہیں ہے نہیں بہت سب بلکل نہیں ہے میں یہاں پہ کچھ کہہ رہے چاہو گا بیالیا جیسی چوتھی ہے آپ میری سا ہشتھ رہے ہیں ایسا ہمیں ایسا ہم نے اپکے سامنے ایک گمبیر مدی پر وشلیشن رکھا میں یہ دعویٰ دوبارہ کر سکتا ہوں کہ جتنا وشلیشن گاندھی اور گوڑ سے کاز ہوا ہوگا پھر دونوں طرف سے پکش رکھنے کی پوری چھوٹتی یہ دعوی شلیشن